ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ہمارے دو بلوکس تو آج ہم بنانے والے ہیں ہرے دھنیا کے کباب جو کہ بہت ہی مجھے کے بنتے ہیں سردیوں میں ویسے بھی ہرہ دھنیا بہت ہی زیادہ آتا ہے دکان پہ سبجیاں لینے جاتے ہیں لیکن سبجیاں والا ہر سبجی کے اندر ہرہ دھنیا ڈال دیتے ہیں جو کہ کافی زیادہ گرمی کھٹا ہو جاتا ہے ہر سبجی میں ہم دھرہ دھنیا ڈالتے ہیں لیکن اتنا سارا بھی نہیں ڈال سکتے کہ سبجی کم اور ہرہ دھنیا زیادہ نجر آئے تو میرے پاس بھی ایسا ہی کچھ رکھا ہوا تھا ہرہ دھنیا یہ میرے پاس ایک ہفتے پہلے رکھا ہوا تھا آج بھی یہ تاجہ ہے ایک دم بلکل گرین آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں سے جو گلے ہوئے پتے ہیں وہ میں نکال دوں گی ہرے دھنیا کو میرے پہلے ہی دھو کر فریج میں رکھا تھا تو آپ کوئی بعد میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے ہرے دھنیا نہیں ڈھویا تو آپ اس کو قٹنے سے پہلے ہی دھو لیجئے ہرے دھنیا کو میں نے پہلے ہی دھو لیا تھا اس لیے مجھے دھونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں ہرے دھنیا کو بارک کٹ کر لوں گی اس کو ایک دم اچھا سا بارک میں کٹ کر لیتی ہوں جیسے ہم ہرے دھنیا کی ٹکی بنائے گے ایسے ہی آپ سیم میتھی کی بھی ٹکی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میتھی رکھی ہوئی ہے تو آپ میتھی کی بھی سیم ایسے ہی ٹکی بنا سکتے ہیں میتھی کو بھی آپ سب سے پہلے ووش کر لیجئے اس کے بعد میتھی کو بھی ایسے ہی باری کٹ کر لیجئے اور سیم جو میں اس میں مسالے ڈالنے والی ہوں آپ وہی مسالے میتھی کی ٹکے گا اندر ڈال سکتے ہیں میتھی کی ٹکے بھی بہت ہی مجھے کی بنتی ہے اور کڑوی تو بالکل بھی نہیں لگتی ہے باتوں ہی باتوں بھی میرا سارا ہرہ دھنیا اچھا سا باری کٹ ہو گیا تھا اور جو بیچے مجھے موٹا سا دکھائے دے رہا ہے نا اس کو بھی میں اچھا سا باری کٹ کر لوں گی سارا ہرہ دھنیا میرا اچھا سا کٹ ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں ایک باول لے لیا ہے اب اس باول کے اندر میں کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دوں گی ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد جو مجھے سلح پر گندگی دکھائی دے رہی ہے سب سے پہلے میں اس کو کلین کروں گی نہیں تو ہمناستہ بنائے گی رہی ہے ٹھیکیا اسے بنانے بلکل بھی مجھے نہیں آئے گا اس کے بعد میں کلین کرنے کے بعد یہاں میں نے ایک ابلہ ہوا آلو لے لیا ہے اس کو میں نے پہلے اوبال کر رکھا لیا تھا اگر آپ کے پاس ابلہ ہوا آلو نہیں ہے تو آپ پہلے پوہے کو بھی لے سکتے ہیں پوہے کو سب سے پہلے گرم پانی میں بھگو کا دس منٹ کے لئے رکھ دیجئے اس کے بعد آپ پوہے کو بھی ایسے ہی ڈال سکتے ہیں آلو کو میں نے سب سے پہلے قدو کس کر لیا ہے قدو کس آلو کرنے کے بعد میں نے یہاں کچھ بریڈ لی ہے یہاں بریڈ پیر پاس رکھی ہوئی تھی یعنی بچی ہوئی یہ بریڈ ہے اب بریڈ کو بھی میں باریکٹ کر کر یعنی توڑ کر ڈال دوں گی بریڈ کو ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈالنے والی ہوں کچھ مسالے جس کے لئے سب سے پہلے میں نے اس میں دو چمچ پھر کر بیسن ڈال دیا تھا اور آدھا چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور آدھا چمچ میں نے اس میں حلدی پاورڈر ڈال دیا ہے آدھا چمچ میں نے اس میں کالی میرچ پاورڈر ڈالا ہے اور آدھا چمچ میں نے اس میں چاٹھ مسالہ ڈالا ہے اور آدھا چمچ میں نے اس میں مچور پاورڈر ڈالا ہے اور آدھا چمچ میں نے اس میں کالا نمک ڈال دیا ہے آدھی چمچ میں نے اس میں لال مریچ پاؤڈر جالا ہے اور آدھی چمچ میں نے اس میں ہری مریچ کا جو پیسٹ وہ میں نے ڈال دیا ہے سب ہی مسائلہ جالنے کے بعد میں ایک چمچی کی مدد سے ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور تھوڑا سا میں اس میں پانے جال لوں گی یہاں ایک سے دو چمچ کے کری میانے پانی جال دیا ہے پانی جالنے کے بعد میں ایک بار پھر سے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں ایک دم سے ہم سارا پانی نہیں ڈالے گئے نہیں تو جو ہم ہمارا جو ٹکی کا بیٹر ہے نا وہ پتلا ہو جائے گا یہاں مجھے اپنے بیٹر کے اندر بیسن کم دکھائی دے رہا ہے تو اس لئے میں اس میں پھر سے دو چمچ بھر کر بیسن اور ڈال دوں گے بیسن ڈالنے کے بعد میں اس کو پھر سے اچھے سے مکس کروں گے ہلکا سا چمچ سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو پھر سے ہاتھوں سے مکس کر لوں گے یہاں بیٹر کے اندر میں ایک چمچ کے قریب اور پانی ڈال دوں گے اور اس کو پہلے چمچ سے مکس کر لوں گی چمچ سے مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں آتھوں پر ہلکا سا اوئل لگا لیا ہے اور اوئل لگا کر میں اب ان کو ہاتھوں سے مکس کر لوں گے ہاتھ سے بہت اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا آپ چاہے تو چمچ سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن جو ہاتھ سے مکس ہوئے گا وہ اس طریقے سے چمچ سے نہیں ہو پائے گا بیٹر کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں آدھے چمچ کے قریب اوئل لگا دیا ہے اب اوئل کو لگا کر میں اس کو دس منٹ کے لئے ایک سائیڈ میں رکھ دوں گے یہاں میں نے پلیٹ بھی لے لی ہے یہاں میرے بیٹر کو رکھے ہوئے دس منٹ ہو گئے تھے اب میں اس کی ٹھکی بنانا شروع کرتی ہوں اب تھوڑا سا بیٹر میں ہاتھے لی پر رکھوں گے اور دوسری ہاتھے لی سے پریس کرتے ہوئے اس کو ٹھکی کا سیپ دے لوں گی یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے بہت ہی آسانی سے یہ ٹھکی بن جاتی ہے اس میں آپ کو برگل بھی ٹائم نہیں لگے گا نہ ہی کوئی جنجٹ ہے یہاں میں نے ایک ٹھکی بنا لی تھی اب ایسے ہی دوسری ٹھکی بھی میں بنا لوں گی تھوڑا سا بیٹر کو میں ہاتھے لی پر رکھ کر دوسری ہاتھے لی سے اس کو پریس کرتے ہوئے ایک ٹھکی کا سیپ دے لوں گی اگر آپ چاہیے تو آپ کے پاس کوئی ڈبے کا ڈھکن ہو نا آپ اس میں بھی تھوڑا سا اوئل لگا لیجئے اس سے بھی آپ بھی ٹھکی کی سیپ دے سکتے ہیں اس سے بھی بہت ہی جلدی ٹھکی بن جاتی ہے یہاں ساری ٹھکی میری بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ہی جلدی بن گئی ہے ان میں بلکل بنانے میں ٹائم نہیں لگا ہے ساری ٹھکی میری بن کر تیار ہیں پھر چلتے ہم اپنے گیس کی طرف یہاں میں نے گیس پر ایک پین رکھ دیا گرم ہونے کے لئے اب اس میں میں تھوڑا سا اوئل ڈال دوں گی آپ ٹھکی کو چاہے سیلو فرائی کر سکتے ہیں یا ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں تھوڑا اوئل ڈالنے کے بعد جب میرا اوئل اچھا سا گرم ہو جائے گا اس کے بعد میں ایک ایک ٹھکی اٹھا کر پین کے اندر ڈال دوں گی ساری ٹھکی کو میں پین کے اندر ڈال دوں گی ابھی میری ساری ٹھکی نہیں آئی ہے تو میں ہلکی سی اس کو تھوڑا سا گیپ دیتے ہوئے میں ساری ٹھکی پین کے اندر ڈال دوں گی اور ہاں فرائنس آپ کو دوبارہ سے یاد دلا دیتی ہوں اگر آپ نے میری ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں کیا تو بلیس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے ساری ٹھکی میں نے پین کے اندر ڈال دی ہیں اب ان ٹھکی کو میں ایک طرف سے اچھے سے سیکھ لوں گی جب ٹھکی میری ایک طرف سے سیکھ جائے گی اس کے بعد میں ان کی سیڈ چینج کر لوں گی بہت ہی آسانی سے یہ سیڈ چینج ہو جائے گی آپ کو دوسری برت کی سپون کی بھی جورت پڑے گی نہیں تو آپ کو ایک چمچے سے کرے گی تو اس سے ہماری ٹھکی ٹوچ سکتی ہے تو آپ کو دو سے کرے گی تو یہ بہت ہی آسانی سے ہو جائے گی یہاں سبھی ٹھکیوں کی میں سیڈ چینج کر لوں گی سیڈ چینج کرنے کے بعد میں دوسری طرف سے بھی ان کو اچھے سے سیکھ لوں گی جب یہ دوسری طرف سے بھی اچھے سی ہو جائے گی پھر ان کو میں اُلٹے پھلٹے ہوئے اچھے سا کلر دے دوں گی یہاں ٹھکیوں پہ دونوں طرف سے میں اچھے سا کلر دے دوں گی جب دونوں طرف سے اچھے سا کلر آ جائے گا اس کے بعد ہم ان ٹھکیوں باہر نکال لے گے یہاں دونوں سبھی ٹکیوپ ہیں میری دونوں طرف سے اچھا سا کلر آ گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ان کباب کو میں باہر نکال لوں گی سارے کبابوں کو میں ایک پلیٹ کے اندر نکال لیتی ہوں یہ کباب بہت ہی جلدی اور جھٹوٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں ان میں بنانے بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے سارے کبابوں کو میں نے ایک پلیٹ کے اندر نکال لیا ہے یہ ہرے دھنیا کے کباب اتنے مجھے کے بنتے ہیں کوئی کھا کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ آپ نے ہرے دھنیا سے بنائے ہیں یہ آپ دیکھ کے باہر سے بہت زیادہ کرسپی ہے اور اندر سے کافی زیادہ سوفٹ ہے اور کھانے میں تو اتنے مجھے کے بنے ہیں کہ آپ کو میں کیا ہی بتاؤں آپ بھی اس ہرے دھنیا کی کباب کی ریسیپی کو ایک بات جرور کرائی کیجئے بہت ہی مجھے کے بنتے ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اور کھانے میں تو اتنے مجھے کے لگتے ہیں کہ بہت ہی ہر کوئی آپ کی تاریف ہی کرے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے آپ لوگ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہو پر لائک بالکل بھی نہیں کرتے ہو تو پلیز جلدی سے لائک